غصے کے فوائد بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو شخص غصے کے درست اور تعمیری استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو یہیں غصے کی انرجی اسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا دیتی ہے ایسا غصے والا غصیلا شخص مجھے بہت پیارا لگتا ہے تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے بھائی مبارک ہو غصے جسے بہت غصہ آتا ہے تم تو بہت آسانی سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو ہم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی پہلے غصے کو شیطانی عمل ثابت کیا اور اب غصے پر مبارک ہیں دے رہے ہو تو میرے دوستو یہیں تو غیز اور غزب میں فرق ہے عربی میں غصے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک غیز اور ایک غزب ایک ہوتا ہے غصہ آنا اور دوسرا ہے غصہ کرنا ان دونوں میں فرق ہے غیز اس غصے کو کہتے ہیں جب انسان اندر ہی اندر کورتا رہتا ہے یہ ایک داخلی کیفیت ہے اور غزب اس غصے کو کہتے ہیں جس کو انسان خارج میں ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یہ ایک خارجی کیفیت ہے یاد رکھئے غصہ ایک بہت بڑی انرجی اور توانائی کا نام ہے ایک بڑی پاورفل فورس ہے اب جو انسان غزب کی صورت میں اس توانائی کو کسی تعمیری اور پرڈکٹیو کام کے لیے خارج میں ظاہر کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے نا ایسے شخص کو کامیابی اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اسی لیے میں غصے والوں کو مبارک بات دیا کرتا ہوں وہ ایک بچے نے مجھے کہا کہ میرا دوست جانتا ہے کہ میں بہت بڑا فوٹبولر بننا چاہتا ہوں لیکن اس نے آج گرانڈ میں مجھے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ٹیلنٹی نہیں ہے تو تو فوٹبولر بنی نہیں سکتا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اس بچے سے پوچھا کہ پھر تو نے کیا کیا اس نے کہا کرنا کیا تھا میں نے سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کی اور خوب مکے اور لاتیں ماری میں نے کہا نادان تو نہیں جانتا اس کے جملوں نے تیرے اندر غصے کی صورت میں ایک غیر معمولی انرجی پیدا کر دی تھی اگر تو اس انرجی کا صحیح استعمال کرتا تو وہیں غصے کی توانائی تجھے کامیاب فوٹبولر بنا دیتی لیکن افسوس تو انہیں لاتیں اور مکے مار کر اور اس ساری توانائی کو وہیں ضائع کر دیا اسی لمحے غصے کی صورت میں جو تیرے اندر ایک پاورفل فورس پیدا ہو گئی تھی اسے تو پیزیو کرتا اور بعد میں ٹریننگ کے دوران وہ سارا غصہ تو فوٹبول پر نکالتا اور جب بھی سستی پیدا ہوتی اس کے وہیں جملے یاد کر کے اپنے اندر غصے کی انرجی پھر پیدا کر کے فوٹبول پر نکالتا جو لاتے تو نے فوٹبول کو مارنی تھی وہ لاتے اور مکے اس غصہ دلانے والے کو مار کر تو نے ساری انرجیز آیا کر دی میرے دوستو اس بات کو سمجھے نا جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا تو اس کی سانس پھولتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اسے پسینہ آتا ہے بلڈ ویسلز ڈائلٹ ہوتی ہیں خون کی رگیں کھلتی ہیں دورانے خون میں اضافہ ہوتا ہے چہرہ سلخ ہو جاتا ہے غصہ انسان کے اندر اس قدر موٹیویشنل انرجی پیدا کر دیتا ہے یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کی دو ہزار نو کی ایک سٹیڈی کے مطابق غصے کی ایک ایفیت انسان کی کریائیٹیو ایبیلیٹی انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے آپ نے ہمیشہ غصے کے نقصانات کو ہی سنا ہے آپ کو غصے سے حاصل کیے جانے والے فوائد کا اندازہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی آف نیو ساتھ ویلز کی ایک سٹیڈی کے مطابق جو انسان غصے کی انرجی کے درست استعمال کا طریقہ سکھ لیتا ہے ایسے غصے والے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا بس انگر کو مینج کرنے کا طریقہ سکھ لو یہیں غصہ تمہارے اندر ایک موٹیویشنل انرجی کا کردار ادا کر سکتا ہے جس طرح پیاس پیاسے کو پانی تلاش کرنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے بھوک بھوکے کو کھانا تلاش کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے این اسی طرح غصہ انسان کے اندر اس کے گول کو اچیو کرنے کی غیر معمولی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے بڑے مقاصد والا انسان بڑے اہداف والا انسان بڑے ڈریم والا انسان اپنا سارا غصہ اپنے گول پر نکالتا ہے غصے کی توانائی کے ذریعے اپنے گول اور اپنے مقاصد کو اچیو کرتا ہے لیکن جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا کوئی گول ہی نہیں ہوتا انہیں بھی غصہ کہیں کہیں تو نکالنا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی پر نکالتا ہے جو اسے غصہ دلاتا ہے کیونکہ مقصد پر نکالنے کے لیے مقصد ہے ہی نہیں زندگی کا جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں جائے پریزنز میں جا کر دیکھیں جیلوں میں جا کر دیکھیں بڑے بڑے ذہین اور علم والے لوگ بیس بیس تیس تیس سالوں سے جیلوں میں اپنے زندگی برباد کر رہے ہیں ان کی لائف سٹوڈی ان سے پوچھئے چونکہ زندگی میں کوئی بڑا گول ہی نہیں تھا کسی نے ایک لمحے کے لیے غصہ دلائیا غصے کو منیج کرنے کا وہ طریقہ نہیں جانتے تھے اور غصے کو استعمال کرنے کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور حدف تھا ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنا غصہ اسی پر نکال دیا اس شخص کو زخمیں کر دیا اسے قتل کر دیا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دیا وہ ایک لمحے کی خطا تھی وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی میرے دوستو لڑائی جگڑوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے اور غصہ دلانے والے پر غصہ نکالنے والے یہ وہیں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد اور حدف مقرر ہی نہیں کیا اور جن والدین کی اولاد لڑائی جگڑوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے لیے کوئی مقصد تلاش کریں انہیں کوئی زندگی کا مقصد دیں کم از کم اپنی اولاد کے لیے آپ اتنا دکھر سکتے ہیں نا آپ کے بچے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انرجی انہوں نے کسی چیز پر نکالنی ہے اگر آپ انہیں زندگی میں مقصد نہیں دیں گے تو وہ کریمنل بنیں گے اور وہ اپنی وہ انرجی کرائیں پر لڑائی جگڑوں اور فسادات میں نکالیں گے اور جس خوش قسمت انسان کو زندگی میں واضح مقصد مل جاتا ہے وہ اپنے مقصد کو تلاش کر لیتا ہے اسے تو اس بات کا خوف لائق ہوتا ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں کہیں سست نہ ہو جاؤں وہ تو مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی غصہ دلائے اور میں اس غصہ دلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غصے کو اپنے مقصد پر نکالوں وہ ہے نا کہ جب بھی آتا ہے آپ پر غصہ شائری پر اتار دیتے ہیں جس کا مقصد شائری ہے تو وہ کہتا ہے غصہ دلانے والے میں تجھ پر نہیں نکالوں گا میں تو شائری پر غصہ اتاروں گا اسی طرح آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے غصہ دلانے والے پر غصہ نہیں نکالے گا اپنا سارا غصہ اپنے مقصد پر نکالنا ہے اس انرجی کو پیزیو کرنا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہے